بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ہیلڈی ڈرنک کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے پین میں ایک پانی ڈال دیا ہے اور اب اس میں ریڈ کلر کی جیلی ڈال دیا ہے جیسے پانی تھوڑا گرم ہوا اچھے سی اس کو مکس کر دیا ہے اور اب اس کو تھنڈا کرنے کے لیے کسی بھی برتن میں یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈال دینا ہے اسی طریقے سے یہ گرین کلر کی جیلی بھی تیار کر لینی ہے اور اس کو بھی اس طریقے سے برتن میں ڈال دینا ہے اور ٹھنڈا کر لینا ہے روم ٹیمپریچر پہ کر سکتے ہیں اور فریج میں بھی پھر سے ایک گلاس پانی لیا ہے اور اب اس میں بھگویا ہوا ساگو دانا ڈال دیا ہے اس کو پندرہ میڈٹ بھگویا تھا اور اب اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونے تک پکا لینا ہے تو یہ دیکھیں ساگو دانا ٹرانسپیرنٹ ہو گیا اب اس کو چھان لینا ہے اور یہ ٹک ملنگا کو بھی پندرہ میڈٹ بھگویا تھا اب یہ دیکھیں جیلی تھنڈی ہو گی اب اس کو اس طریقے سے کیوبز کی شیپ میں کٹ لینا ہے اور یہ دیکھیں زبردست سی کیوبز تیار ہو گئی اس طریقے سے ریڈ جیلی کو بھی کٹ لینا ہے اور اب یہاں پر لیا ہے ایک لیٹر دودھ اب اس میں شامل کر دینا ہے پانچ سے چھ چمچ لال شربت اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو اب یہاں پر تھوڑی سی آئیس کیوبز ڈال دی ہیں اور جو ٹک ملنگا کو بھی گو کے رکھا تھا اب وہ ڈال دینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ساگو دانا اس کو چھان لیا تھا اب یہ ڈال دینا ہے اس میں اور اس کے بعد اس میں ڈالنی ہے ریڈ جیلی اور گرین جیلی بس تو یہ بہت ہی ہیلدی سا ڈرنک تیار ہو گیا آپ یہ ریسپی ڈراز میں ٹرائے کریں آپ کے بچوں کو اور فیملی کو بہت پسند آئے گی ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ